بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائی نیم ایز ایڈوکیٹ تمنہ شریف مرزا اور آج میں جس سوالے سے انفارمیشن دینے والی ہوں وہ ٹاپک ہے ہاؤ ٹو بائی اگری کلچرل لینڈ کہ زرائی زمین اگر آپ نے حریدنی ہے تو کیسے حریدیں اس کو لے کر کون سی انسٹرکشنز ہیں جن کو ہمیں فالو کرنا چاہیے اگر ہم زرائی زمین حرید رہے ہیں تو کون سی ایسی وہ ہدایات ہیں جن پر ہمیں عمل کرنا ہوگا تاکہ بعد میں کسی قسم کا کوئی ڈسپیوٹ رائز نہ ہو تو جب بھی ہم زمین حریدتے ہیں حاصل طور پر زرائی زمین اگری کلچرل لینڈ جسے کہتے ہیں اکثر ہمیں یا تو وہاں پر کوئی ڈیرہ وغیرہ بنانا ہوتا ہے یا ہم کاشتکاری کے لیے لیتے ہیں تو اس کو حریدنے کے لیے جو انسٹرکشن ہیں جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اگر آپ نے زرائی زمین حریدنی ہے تو سب سے پہلی بات جو آپ نے mind میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ selection of land نمبر one point ہے selection of land کہ اگر آپ نے زرائی زمین حریدنی ہے تو سب سے پہلے آپ کو select کرنا ہے land کہ کس area میں ہمیں land کو select کرنا ہے یہ نہ ہو کہ ہم ایسے area میں select کر لیں land جو بہت دور ہو اور ہمارے لیے آنے جانے میں مسئلہ کریئٹ ہو تو سب سے پہلی جو بات سیلیکشن آف لینڈ کے ہمیں وہ ایڈیا چوز کرنا چاہیے جو کہ ہمارے لیے سوٹے بلو آنے جانے میں کوئی مسئلہ کریئٹ نہ ہو جب ہمارا دل کرے ہم اس ایڈیا میں اس لینڈ پہ جا سکے اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھ سکے یہ نہیں کہ آپ نے دور دراز گئی لے لیا لینڈ اور آپ کے لیے مسئلہ بن کے کیسے جائیں کیسے نہ جائیں آپ دو مہینے بعد تین مہینے بعد پھر چکر لگائیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ وہ ایڈیا سیلیکٹ کریں جو آپ کے لیے سوٹے بل ہو جہاں پہ جب بھی آپ کا دل کرے آپ چکر لگا سکے اب آپ نے ایڈیا تو سیلیکٹ کر لیا یہ ایڈیا سوٹے بل ہے یہ لینڈ سوٹے بل ہے ہمارے لیے نمبر ٹو پہ ہے کہ آپ بقاعدہ طور پر فیزیکلی موقع پر جا کر وزٹ کریں جب آپ فیزیکلی موقع پر جا کر وزٹ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ واقعی اس بندے کی لینڈ اگزسٹ کرتی ہے اس بندے نے ہمیں بتایا کہ اس جگہ پہ یہ لینڈ ہے اتنا ایڈیا ہے اور سب سے مہین بات کے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں ڈاکومنٹ آف ٹائٹل دیکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ مالک ہے وہیں پہ بیٹھے بیٹھے سائن وغیرہ کیے اور کہتے ہیں کہ زمین چلیں ٹرانسفر ہو گئی ہے یہ ہے لیکن جب موقع پر جاتے ہیں نا فیزیکلی تو وہاں پر کسی کا قبضہ نکل آتا ہے تو اس لیے آپ نے اگر زمین ہریدنی ہے تو پہلے جا کے اس موقع پر وزٹ کریں اس لینڈ کا وزٹ کریں اس ایڈیا میں جا کر ایون دو لوگوں سے پوچھے بھی کہ یہ فلاں بندے کی زمین ہے اور اگر لوگ کہیں کہ واقعی اس بندے کی زمین ہے وہی لوگ آپ کو یہ بھی بتا دیں گے کہ نہیں اس پہ تو قبضہ ہے اس زمین کو لے کر تو جگرہ ہے تو یہ بات کلیر ہو جائے گی آپ کی اس کے علاوہ آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ موقع پر جا کر دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا یہ ناو آپ روڈ کے پاس ہی لے رہے ہیں زمین تو اس کے فرنٹ پہ درہتی درہت لگے ہوئے ہو یا اس کے اوپر سے بجلے کی تاریں گزر رہی ہو تو یا پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی زمین لے رہے ہیں تو برساتی نالہ نہ گزر رہا ہو آپ کی زمین سے جو آپ ہرید رہے ہیں بعد میں آپ کو پتا چلے تو فیزیکلی وزٹ کرنے کا یہ فائدہ آپ کو ہوگا کہ آپ کو موقع پر جا کے سارے سرکمسٹینسز کا پتا چال جائے گا پھر نمبر تھری پوائنٹ ڈیوڈیلیجنس تسلی کرنی ہے آپ نے بقائدہ طور پر آپ نے تسلی کرنی ہے پھر لینڈ کو ہریدنا ہے اب تسلی آپ کیسے کریں گے تسلی اس طرح کرنی ہے کہ اس بندے کو آپ کہیں جس بندے سے آپ پروپٹی ہرید رہے ہیں اس بندے کو کہیں کہ مجھے اپنی ملکیت کا ثبوت دو ڈاکومنٹ آف ٹائٹل کہ تم واقع زمین کے مالک ہو اس بندے کو بولے کہ آپ ملکیت کا ثبوت دیں اس کے پاس اگر ریجسٹری کی کافی ہوگی وہ آپ کو دکھائے گا اس کے بعد آپ لینڈ ریکارڈ چیک کریں پٹواری کے پاس جا کے تیسی دال کے پاس جا کے اس کے علاوہ جہاں پہ کمپیوٹرائز اب سسٹم ہو گیا ہے آپ ویریفیکیشن کروائیں اڈازی سینٹر میں جا کر اس کے فرد ریکارڈ کی کافی نکلوائیں اس کی جمع بندی کے بارے میں پوچھیں پرت سرکار کے بارے میں پرت پٹوار کے بارے میں اس کے علاوہ ریجسٹر حق درانے زمین کیا کہتا ہے گردعوری کیا کہتی ہے یہ ساری معلومات آپ نے پہلے لینی ہے اس کے علاوہ یہ بندہ کتنی زمین کا مالک ہے کہ آپ اس بندے سے زمین لے رہے ہیں فرض کر لیں بیس ایکر تو کیا اس کی موقع کے اوپر بیس ایکر زمین اگزسٹ کرتی ہے یا نہیں یہ نہ وہ موقع پر اس کی پانچ ایکر زمین اور آپ کو وہ سودہ کر کے دے رہا ہے بیس ایکر کا تو اس لیے یہ بھی آپ نے ویریفیکیشن کروانی ہے بقاعدہ طور پر کہ واقعی اس بندے کی زمین اگزسٹ کرتی ہے اس بندے کے نام ہے موقع پر موجود ہے اس کے بعد جو نیکسٹ پوائنٹ ہے اس کی ہم بات کرتے ہیں وہ پوائنٹ کیا ہے وہ ہے انکمبرانسز انکمبرانسز کیا ہوتا ہے آر کوئی ہرڈل تو نہیں ہے اس زمین کو لے کر اب آر یا ہرڈل کس قسم کی ہو سکتی ہے وہ اس طرح کی ہو سکتی ہے نمبر وان کے کیا پتا اس بندے نے کسی دوسرے بندے سے لون لیاوا ہو ادھار لیاوا ہو اور اس کے بدلے میں وہ زمین رکھوائی ہوئی ہو گھڑوی پلیج کی ہوئی ہے مورگیج کی ہوئی ہے یا اس کے اوپر کوئی اور ہرڈل تو نہیں ہے آر تو نہیں ہے تو یہ چیز آپ نے بقائدہ طور پر چیک کروانی ہے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پراپٹی جو ہے وہ شورٹی کے طور پر رکھوائی گئی ہوتی ہے زمانت کے لیے اس لیے ان باتوں کو آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے اور پہلے ویڈیفیکیشن کروانی ہے اس کے علاوہ ایک اور بات جو آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے وہ ہے کہ اس زمین کی نویت کیا ہے اس کی قسم کیا ہے کس قسم کی لینڈ ہے یہ میں نے ایک پیچھے بھی پریویس لیکچر بنایا ہے اس میں میں نے بقائدہ طور پر زمین کی مختلف اقسام بتائی ہیں کہ زمین رکھر زمین کون سی ہوتی ہے سلابی زمین کون سی ہوتی ہے نیری زمین کون سی ہوتی ہے ہیل زمین کون سی ہوتی ہے تو یہ میں نے ڈیفرنٹ کائنڈز زمین کی بتائی ہیں آپ میری پچھلی ویڈیو کو بھی چیک کر سکتے ہیں تو آپ نے میں بات کر رہی تھی کہ زمین کی قسم چیک کرنی ہے نویت چیک کرنی ہے یہ نہ ہو آپ کو بتایا جائے کہ وہ زمین جو ہے وہ ذریعی زمین ہے بعد میں وہ ایسی زمین نکل آئے جو سیموت تھوڑ زیدہ ہو وہاں پہ تو کشتکاری نہیں ہو سکتی مسئلہ تو بن گیا پھر آپ لوگوں کے لیے اس لیے زمین کی نویت بقاعدہ طور پر چیک کرنی ہے اور اس کے ساتھ ایک اور پوائنٹ جو لنک ہے وہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ آپ نے بقاعدہ طور پر اس زمین کی پیمائش بھی کرنی ہے کہ موقع پر اس بندے کی اتنی اراضی اگزیسٹ کرتی ہے یا نہیں یہ پوائنٹ بھی کلیئر ہو گیا اب نیکسٹ نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے وہ یہ کہ اگر تو آپ پراپٹی کے جو پیسے ہیں وہ سارے ایک ہی دفعہ دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے یا اگر آپ اس بندے سے ایگریمنٹ آپ کر رہے ہیں کہ تم میرے سے اتنے پیسے لے لو اور بقاعدہ جو رقم ہے وہ میں تمہیں دو مہینے بعد یا تین مہینے بعد دے دوں گا تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سٹیم پیپر کے اوپر بارہ سو کا سٹیم پیپر لینا ہے اس کے اوپر تحریر کرنی ہے ٹھیک ہے آپ اس کو دیں گے نا بیانا اور جس بندے کو آپ بیانا دیں گے جسے آپ پراپٹی حرید رہے ہیں وہ آپ کو اس کے بدلے میں دے گا سٹیم پیپر وہ سٹیم پیپر حرید دے گا آپ نہیں حرید دیں گے آپ تو پراپٹی حرید رہے ہیں وہ آپ کو سٹیم پیپر دے گا اس کے اوپر تحریر کریں چاروں طرفین لکھیں مشرق میں کیا ہے مگرم میں کیا ہے شمال میں کیا ہے جنوب میں کیا ہے اس بندے نے بہاک اس بندے کو عوض اتنے اور جو قیمت لکھیں گے وہ پرائز تو آپ لکھیں گے اتنے میں سودا تیہ ہوا ہے تو ساتھ میں بریکٹ میں یہ بھی لکھنا ہے نصف جن کے اتنے ہوتے ہیں پال دفعہ کٹنگ ہو جاتی ہے یا ایک لاکھ کو ایک کروڑ بنا دیا جائے تو اس لیے نصف جن کے اتنے ہوتے ہیں یہ لائن لازمی طور پر لکھنی ہے یہ ہو گیا سائن وغیرہ تھامپ امپریشن وٹنس وہ جو پھر بعد میں گواہی بھی دے سکے اگر ڈسپیوٹ رائز ہوتا ہے تو ٹھیک ہو گیا تو یہ سٹیم وغیرہ کے اوپر تحریر کر کے اگر آپ نے اس کو بیانہ دیا ہے بکایا ابھی آپ نے دینے ہے ٹھیک ہے تو یہ پروسس آپ نے اڈاپٹ کرنا ہے بیانہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کتنا ہوتا ہے دیکھیں بیانہ جتنی اس کی پرائز تیہ ہوئی ہے نا دو پارٹیز میں اس کا 10% جو ہوتا ہے نا وہ دینا ہوتا ہے اب ڈیفرینٹس لوگوں کی سیٹلمنٹس ہو سکتی ہیں ویسے جو 10% ہے پرائز کا جو ٹوٹل اماؤنٹ ہے اس کا 10% بیانہ دیا جاتا ہے اس کے بعد ہے نیکسٹ پوائنٹ کے آپ نے ریجسٹری کروانی ہے ٹھیک ہو گیا ریجسٹری کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو سیل کر رہا ہے پراپٹی وہ فرد بے لے کر آئے فرد بے نکلوائے ٹھیک ہے آپ پوری ویریفیکیشن کریں چیک کریں اور پھر سٹیم پیپر وغیرہ حرید کے بینک آف پنجاب سے یا ای سٹیمپنگ کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ حرید سکتے ہیں ٹھیک ہے سٹیم پیپر حریدنے کے بعد اس کے اوپر تحریر کریں ٹیکس جو لگتے ہیں وہ کلکولیٹ کریں ٹیکس وغیرہ پے کریں پھر اس کو جا کر سب ریجسٹر کے پاس ریجسٹر کروانا ہے سب ریجسٹر کے پاس جب آپ ریجسٹر کروائیں گے تو سب ریجسٹر کے پاس بھی ریکارڈ ہوگا اور اگر آپ کے پاس وہ کپی ہے لیکن ان کیس وہ گم ہو جاتی ہے تو آپ جا کے ریکارڈ سے نکلوا سکتے ہیں اس کی ڈپلیکیٹ اور اس کے علاوہ بعض دفعہ لوکل کمیشن کے دھروبی ریجسٹری کی جاتی ہے اب ریجسٹری تو ہو گئی ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد ایک اور بھی پروسس ہے وہ آپ نے اڈاپٹ کرنا ہے لوگ کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ریجسٹری تو ہو گئی ہے تو ابھی پروسس کمپلیٹ ہے لیکن بعد میں ڈیسپیوٹ رائز ہوتے ہیں پھر وہ کیوں ہوتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ ریجسٹری ایناف ہے ریجسٹری اس ناٹ ایناف ریجسٹری ایناف نہیں ہے ریجسٹری کافی نہیں ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے انتقال کروانا ہے میوٹیشن کروانا ہے اب دیکھیں اگر آپ صرف ریجسٹری کرواتے ہیں آپ کے پاس چلیں ہے ثبوت ریجسٹری کی کافی ہے آپ کی پاس لیکن جس بندے نے پراپٹی سیل کی ہے آپ کو ٹھیک ہے اس بندے کی انٹینشن اس کی نیت بدل جاتی ہے وہ اسے پتہ ہے نا کہ آپ نے انتقال نہیں کروایا صرف ریجسٹری ہے لینڈ ریونیو کے ریکارڈ میں آپ کی انٹری مجود نہیں ہے آپ کا نام وہاں پہ نہیں لکھنے ہوا ریجسٹر میں کہ اب یہ بندہ مالک ہے اس بندے نے حرید لی ہے آپ کے پاس تو صرف ریجسٹری ہے اگر اس بندے کی جس نے سیل کی ہے پراپٹی نیت بدل جاتی ہے وہ کیا کرتا ہے دوبارہ کسی بندے کو سیل کر دیتا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے اس لیے انتقال لازمی طور پر کروانا ہے پھر ریجسٹری کے صدقہ نکل سب ریجسٹرار سے نکلوانی ہے پٹواری سے پرت پٹوار میں اپنے انٹری کروانی ہے تحصیل دار سے پرت سرکار میں وہ آپ کا نام وغیرہ اندراج کرے گا تو یہ سارا جو پروسس ہے یہ آپ نے اڈاپٹ کرنا ہے پھر جب آپ انتقال کروائیں گے تو ریجسٹر حق درانے زمین میں اندراج ہو جائے گا آپ کا اور پھر جو گردہ وڑی والا ہانہ ہے وہاں پر بھی آپ نے انٹری ڈلوانی آپ نے تو یہ سارے پوائنٹس تھے جو کہ آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنے ہیں تاکہ آپ کے لیے کل کو کوئی پرابلم کسی بھی قسم کا آرائز ہی نہ ہو یہ سارے پوائنٹس جو ہیں یہ سالیڈ پوائنٹس ہیں آپ نے ان کو مائنڈ میں رکھنا ہے اور یہ جو پروسس ہیں یہ سارے آپ نے اڈاپٹ کرنے ہیں ریجسٹری کے بعد انتقال لازمی کروانا ہے موقع پر جانا ہے جا کے صورتحال چیک کرنی ہے کسی قسم کا قبضہ نہ ہو کوئی آر نہ ہو کوئی ہرڈل نہ ہو سارا کچھ چیک کر کے ملکیت کا ثبوت لے کر پھر پروفٹی لینے آپ نے ٹھیک ہو گیا تو آئی ٹھنگ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا سبسکرائب کے لیے نیچے ریڈ کلر کا بٹن دیا گیا ہے میری ویڈیو کے نیچے جو ریڈ کلر کا بٹن ہے اس کو آپ نے پریس کرنا ہے اور ساتھ میں جو گھنٹی کا نشان ہے اس کو بھی پریس کریں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بھی میں ویڈیو ڈالتی ہوں یہ لاک ہے ریلیٹڈ اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے بیل آئیکن کو پریس کریں گے تو وہ ویڈیو فوری طور پر آپ کو مل جایا کرے گی تھینکیو ویری مچ اسلام علیکم